سیمسنگ نے وان یو اے سیون کے پبلک بیٹا کو ڈیلے کا دیا ہے کیونکہ سیمسنگ ابھی وان یو اے سیون کے اوپر کافی زیادہ کام کر رہا ہے تاکہ وان یو اے سیون کو سیمسنگ سٹیبل بنا سکے اور سیمسنگ کافی زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ وان یو اے سیون میں یو آئی انمشنز کو امپروو کیا جا سکے اور سیمسنگ کا One UI 7 میں من فوکس سٹیبلٹی ہے جس کی وجہ سے سیمسنگ نے One UI 7 کے پبلک بیٹا کو ڈیلے کی ہے اور One UI 7 میں سیمسنگ یو آئی کو کافی زیادہ ری ڈیزائن کرنے والا ہے اور آپ کو One UI 7 میں ری ڈیزائن ایپ آئیکنز اور ری ڈیزائن ویڈیٹس دیکھنے کو ملیں گے اور ابھی سیمسنگ One UI کے تین ورجنز کے اوپر کام کر رہا ہے One UI 6.1.1 One UI 7 اور One UI 7.1 One UI 7 سے پہلے آپ کو One UI 6.1.1 کا اپ ڈیٹ ملے گا اور اس کے بعد One UI 7 اور پھر 2025 میں آپ کو گلکسی ایس 25 سیریز میں سب سے پہلے One UI 7.1 کا اپ ڈیٹ ملے گا اور یہ جو ہے کافی زیادہ سپرائزنگ ہے کہ سیمسنگ One UI 7 کے ساتھ One UI 7.1 کے اوپر کام کر رہا ہے جو کہ سیمسنگ 2025 میں گلکسی ایس 25 سیریز کے ساتھ ریلیز کرے گا اور One UI 7 میں سیمسنگ اے آئی کو کافی زیادہ ایمپلیمنٹ کرنے والا ہے اور One UI 7 کے پبلک بیٹا کے ریلیز کی بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ سیمسنگ One UI 7 کا پبلک بیٹا سپتمبر میں ریلیز کرے تو دیکھتے ہیں سیمسنگ کب تک One UI 7 کے پبلک بیٹا کو ریلیز کرتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امیدہ آپ کو ویڈیو پسند دے ہوگی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بائے